جب ہم میئرمنٹ کر رہے ہیں نالج بینجمنٹ کے سائیکل کی یا پراسس کی تو اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اس کی سیکسیس یعنی نالج نیٹ ورک جو ہے اس کی سیکسیس کیسے میئر کریں گے تو اس میں کچھ پوائنٹس ہیں ہمارے سامنے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کمیونٹی آف پریکٹس جو ہے اس میں کون کون سی ویلیو کریئٹ ہوتی ہے تو ویلیو تین طرح کی ہے ایک ہے سٹرکچرل ویلیو یہ کیا ہے تو یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں جس میں نیٹ ورک کریئٹ ہوا میمبرز کا آپس میں تعلق بنا اور وہ ٹائم سپینٹ کر رہے ہیں اس کو ہم سٹرکچرل ویلیو کہتے ہیں جو کریئٹ ہوئی ایک کمیونٹی آف پریکٹس میں دوسری ویلیو ہے ریلیشنل ویلیو اس میں کیا ہے کہ ان کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے دیر لانجیوٹی لانجیوٹی کا مطلب ہے کہ وہ کتنی لائف لونگ ہے کتنی دیر تک چلتی ہے دیگری آف ریسی پروسٹی ان نیٹ ورک انٹریکشنز کہ ایک دوسرے کو کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں ایک کا میسج دوسرا کتنا پڑھ رہا ہے اور کس حد تک جو ہے اس کو ریسپانڈ کر رہا ہے ٹیپیکلی ایسیسٹ سرویز اینڈ اینیکڈوٹس کہ جو جو ریلیشنل ویلیو ہے اس کو سروی اور یہ جو سٹوری ٹائلنگ ہوتی ہے اینیکڈوٹس کہ کہانیاں سنانا اس کی مدد سے اس کو عام طور پر ایسیس کیا جاتا ہے اور تیسری اس کی ٹائپ ہے کاغنیٹیو ویلیو کاغنیٹیو ویلیو کیا ہے کاغنیٹیو کیا ہے کاغنیٹیو کر رہے ہیں which can be assessed through ایس این اینڈ اینٹریوئنگ ٹیکنیکس کہ میمبرز کا انٹریویو کر کے یا سوشل نیٹ ورک انیلسز کر کے اس کو میئر کیا جاتے ہیں عام طور پر اور یہ ہے اس کی نالج کی ویلیو کہ کس حد تک انہوں نے مل کے کام کیا اور کس حد تک انہوں نے ایک دوسری کو سکھایا اس کے بعد کچھ سیمپل قویشنز ہیں کہ جب آپ اس طرح کا نالج میئر کریں گے اس کے سامنے آپ کس طرح کے question رکھیں گے what would have not happened without this COP in place کہ اگر یہ community of practice نہ بنتی تو جو آپ نے فائدے حاصل کیے ہیں وہ کیا ہیں اور community نہ بننے کی صورت میں آپ کا کیا نقصان ہوتا یا کون سے فائدے ایسے تھے کہ جو آپ حاصل نہ کر پاتے اس میں دوسرا question ہے did you save time because you had access to the community resources including other people کہ آپ کا رابطہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہے community کے resources تک بھی آپ کی access ہو گئی through the creation of a community of practice تو اس کے ذریعے سے آپ کا time کچھنا بٹا آپ نے time save کیا did you find the answer to a question more quickly or did you solve a problem more rapidly کہ آپ کو زیادہ quickly اور rapidly آپ کو question کا answer ملا یا نہیں ملا اور آپ نے اپنے problem کو زیادہ rapidly solve کرنے کے قابل ہوئے آپ یا نہیں ہوئے اس کے بعد question ہے has your decision making confidence increased since you have become a member of this community of practice کہ اس group کا member بننے کے بعد آپ کی decision making کی جو صلاحیت ہے کیا اس میں increase آئی اس میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا اس قسم کے questions آپ ان سے پوچھیں گے anecdotes کہتے ہیں اس کے بعد ذکر آیا social network analysis کا تو social network analysis maps out the patterns of network interactions یہ جو interactions ہیں ان کی mapping ہے یہ اس میں ہوتا گیا ہے who interacts with whom کہ کون کس سے رابطہ کرتا ہے what knowledge products are exchanged کہ کس طرح کی products آپ میں exchange کی جاتی ہیں what is the frequency of interactions کتری تیزی کے ساتھ ہوتی ہیں are there interactions you would have expected to be present کہ جس قسم کی آپ کی expectations سی اس کے مطابق interactions ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی تو اس قسم کے سوال پوچھ کے تو ہم SNA کا analysis کرتے ہیں اور SNA ایک map کی شکل میں ہوتا ہے SNA also establishes a baseline for a given community practice and be used to track changes over time as well as to identify hidden experts hidden experts کو identify کرنے کے لئے بھی SNA کا جو method ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک baseline بن جاتی ہے اس baseline کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی سکسس ہوئی کتنی progress ہوئی یہاں پہ ذکر آیا hidden experts کا SNA map جس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں یا کیا کرتے ہیں hidden experts are visible in an SNA map as they appear as a node at the center of dense connections کہ جو connections ہوتے ہیں انسانوں کے آپس میں ان کے درمیان میں ایک center کا رول پلے کرتے ہیں a traffic cop ایک traffic کے سپاہی کی طرح who is instrumental in maintaining knowledge circulation in the community کہ knowledge جو circulate ہو رہے انسانوں کا انسانوں کے درمیان اس میں ایک traffic کے سپاہی کا کام کرتا ہے اس کو regulate کرتا اس کو control کرتا ہے these notes or hidden experts tend to be the go to people in an organization یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کسی organization میں کہ ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جب کوئی مسئلہ آئے گا ہمیں کسی knowledge کی ضرورت ہوگی تو ہم ان لوگوں سے رابطہ کریں گے these are the people who can quickly connect you to other people or to valuable content because they just know who knows what and where is the useful knowledge resides انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا piece of knowledge کس کے پاس ہے یا کس document میں ہے یا کون سی ویب سائٹ میں ہے تو یہ ایک دوسرے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں لوگوں سے یا رابطہ کرانے میں ان کو ہم hidden experts کہتے ہیں اس کے بعد time use studies ہوتی ہیں سیکسس کو measure کرنے کے لیے time use studies کیا کرتی ہے measure productivity and time saved by COP members کہ time کتنا یا کس طرح سے save گیا اس کو study کیا جاتا ہے time use study is done with a self report survey instrument that asks people to report on the time they spend solving problems making decisions searching for information processing information coordinating among them and interacting with other people تو اس میں کیا ہوتا ہے ان ساری activities میں جو time surf ہوتا ہے یا خرج ہوتا ہے اس کو map out کیا جاتا ہے اور پھر یہ اندازہ لگا جاتا ہے کہ community of practice بننے کے بعد ان کا time کتنا save ہوا اس میں یہ بھی دکھا جاتا ہے کہ participants are asked to keep this tabular checklist on their desk and to jot down their answers every day for a period of time a week minimum or a month maximum ایک ہفتے سے لے کے ایک مہینے تک انہیں time دے جاتا ہے کہ اپنی daily activities کو daily routines کو لکھیں اور ساتھ اس کا time note کریں time use practice has been implemented اور at regular intervals to track changes over time کہ آپ جب community practice ابھی بنانے کی phase میں ہے ابھی اس کو implement نہیں کیا اس phase میں بھی آپ time study کریں اور جب وہ بن جائے کچھ عرصہ کام کریں اس کے بعد اس کا impact دیکھنے کے لیے time use study کریں اور اس طرح سے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں یہ جو time saving component ہے یہ کتنا successful ہے اس کے بعد ways ہیں کہ کون سے راستے یا کون سے طریقے ہیں کہ آپ community of practice کو evaluate کریں گے یعنی کن بنیادوں پر evaluate کریں گے اس کے تین points ہیں ایک ہے اس کی health اور تیسرا ہے اس کا impact آپ اس کو ایسے دیکھیں گے جیسے health ہے health سے مرادی ہے کہ community of practice کی health کیا ہے number of participants the frequency and quality of knowledge sharing between them and the level of community activity in general اب اس کی example یوں دی جا سکتی ہے the number of community meetings held would be one indicator of the health or activity level of the community کہ جب آپ community practice use کر رہے ہیں تو اس کے use کرنے کے بعد آپ کی community کی meetings میں کیا اضافہ یا کمی ہوئی ہے اس سے health کا پتہ چلتا ہے اس کے پاس outcomes ہیں outcome measures the individual and group benefits derived from COP membership such as personal knowledge and learning strength of relationships and access to information of the other members کہ کس طرح سے آپ دوسروں سے interaction کرتے ہیں کس طرح سے knowledge sharing کرتے ہیں اور کس طرح سے دوسروں کا knowledge لے کے اپنے اس مال میں لاتے ہیں یہ اس کی outcomes ہیں اور آخر میں اس کا impact ہے یہ overall long term impact ہے اس کا مطلب یہ ہے the return on investment کیا ہے the return on time کیا ہے spent on community activities or time saved by being a community member increased innovation and increased organizational capability impact میں ہم پہ دیکھیں is often not measured directly or mathematically although some formula do exist to operationalize this metric کہ اس کو directly اس کو measure کرنا مشکل ہوتا ہے اس کو mathematical terms میں یا quantitative terms میں لانا مشکل ہوتا ہے اگر جی اس پر کچھ فاملے بنے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں